ایشور کا سندیش صدیوں سے مانتا کیلئے پریرنا کا سروت رہا ہے چاہے ویتوں کے رچاؤں ہو بائیپل کے اپدیش ہو قرآن کی آیتیں ہو یا پھر کسی انیادار میں گرنت کے پروچن سبی میں ایک سمانتا ہے وہ ہم اس چائی پریم کرنا اور ہنسا کی شکشہ دیتے ہیں اس لیخ میں ہم ایشور کے سندیش کے وپن پہلوں پر وستار سے چرچہ کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سندیش ہمارے جیون اور سماج کے لیے کتنے مہتپورن ہے سچائی کا مارگ ایشور کا سب سے پرمکھ سندیش سچائی کا مارگ اپنانے کا ہے ستیا ہی ایشور ہے اور ایشور ہی ستیا ہے ہر دارمی گرنت میں سچائی کو سورچچ مانا گیا ہے ستیا کا پالن ناکیوال ہماری آتما کو شد کرتا ہے بلکہ ہمیں ایک سجا اور آتم شواشی ویقتی بناتا ہے جب ہم ستیا کے مارگ پر چلتے ہیں تو ہمارے جیون میں اس پشتہ اور امانداری آتی ہے جس سے ہم اپنے اور دوسروں کے پرتی عدد چمیدار بنتے ہیں آہنسہ اور کرنا آہنسہ اور کرنا ایشور کے سندیش کا ایک اور مہتبون پہلو ہے مہاتمہ گاندی نے بھی کہا تھا کہ آہنسہ پرمو دھرما یہ سندیش ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے وچاروں شبدوں اور کرموں میں آہنسہ کو پنانا چاہیے کرنا کا عرض ہے دوسروں کے دکھ کو سمجھنا اور اسے کام کرنے کی کوشش کرنا جب ہم دوسروں کے پرتی کرنا اور سہانو پوتی دکھاتے ہیں تو ہم ان کے جیون میں سکار آتمک پرورتن لا سکتے ہیں اور سماج میں شانتی اور صدوانا کی استعاپنا کر سکتے ہیں پریم اور آدھر پریم ایشور کا سب سے سندر اور شکتی شالی سندیش ہے ہر درام میں پریم کو سر وچپتان دیا گیا ہے یہ کہتے والا ریکٹی کا ترسطہ تقسیمت نہیں ہے بلکہ یہ دوسرے مانتاوں کے لئے ہے پریم کا عرض ہے بینہ شرط دوسروں کے پرتی سنے اور آدھر دکھانا جب ہم پریم کی اپنے جیون کو آدھار بناتے ہیں تو ہم نہ کیول اپنے جیون کو بہتر بناتے ہیں بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے جیون میں بھی خوشیاں اور سندوش پرتے ہیں آتم ساکشاکار پیشور کا سندیش ہمیں آتم ساکشاکار کی دشا میں بھی پریرت کرتا ہے آتم ساکشاکار کا عرض ہے اپنے بیتر کی دوتاؤں کو پہچاننا یہ سمجھنا کی ہم کیول اس شریر اور من سے پرے ہیں اور ہمارے آتمہ عصیم ہے اور انتہ ہے آتم ساکشاکار سے ہمیں اپنے جیون کا وستو پاسٹوک عدیش سمجھ میں آتا ہے اور ہم ایک اتر چیتنا کی اور آدھر سر ہوتے ہیں یہ ہمیں اہکار اور اگیانتہ سے مکت کرتا ہے اور ہمیں سچی استنترتا اور انند کا انواع کراتا ہے سیوہ اور پروپکار عیشور کا سندیش سیوہ اور پروپکار کی اور بھی ہمیں پریرت کرتا ہے سیوہ کا عرض ہے نہ سوارت پاو سے دوسروں کی سائتہ کرنا چاہے وہ گریبوں کی مدد ہو بیماروں کی دیکھ بھال ہو یا کسی بھی پرکار کی سماجک سیوہ ہو یہ سبھی عیشور کی سیوہ کے سامان مانی جاتی ہے پروپکار سے ہماری ہردیا وشال ہوتا ہے اور ہمیں آترک چنتوش پرابت ہوتا ہے یہ ہمیں ہمارے سوارت سے بار نکالتا ہے اور ہمیں ایک ویعاپک درشتی کون پردان کرتا ہے دہریا اور وشواش جیون میں کٹھنائیاں اور چنوٹیاں اپلوائی ہے لیکن عیشور کا سندیش ہمیں سکھاتا ہے کہ ان پرستیتیوں میں دہریا اور وشواش بنائے رکھنا چاہیے دہریا ہمیں اپنی سمسیوں کا سماجان کھوجنے کا سمیں اور شانتی پردان کرتا ہے جبکہ وشواش ہمیں عیشور کی اور سے آنے والی سائتہ اور مارک درشن میں درد بناتا ہے جب ہم دہریا اور وشواش کے ساتھ جیون جیتے ہیں تو ہم اپنی چنوٹیوں کا سامنا ادھیک ساس اور سکار آتمک کے ساتھ کر پاتے ہیں دیان اور پراتھنا دیان اور پراتھنا عیشور کے ساتھ جڑنے کے سادن ہے دیان ہمیں ہماری آنترک شانتی اور سرطہ کو پرابت کرنے میں مدد کرتا ہے یہ ہمیں من کی گہرانیوں میں جاکار آتم ساکشاکار کی دشا میں اکثر کرتا ہے پراتھنا کے مادم سے ہم عیشور سے سواد کرتے ہیں اور اپنے من کی باتیں ان کے سامنے رکھتے ہیں یہ ہمیں عیشور کے ساتھ ایک ویقتیگات اور گہرا سوند ستاپیر کرنے میں مدد کرتا ہے نیتکتہ اور درم بھی عیشور کے سندیش کا مہتبون حصہ ہے نیتکتہ کا عرض ہے جی صحیح اور غلط کے بیج بیدباب کرنا اور صدہ صحیح مارک پر چلنا درم ہمیں ہمارے جیون نے نیتک اور آدمیتک مہرک درچن پر دان کرتا ہے یہ ہمیں ایک انشاست اور سنٹولیت جیون جینے کی پرینہ دیتا ہے جب ہم نیتکتہ اور درم کا پالن کرتے ہیں تو ہم نہ کیول اپنے جیون کو بہتر بناتے ہیں بلکہ سماج بھی ایک سکار آپ میں بدلاؤ لاتے ہیں شما اور دیا ایشور کا سندیش ہمیں شما اور دیا کا مہتبون بھی دکھاتے ہیں شما کا عرض ہے دوسروں کی گلتیوں کو معاف کرنا اور انہیں دوسرا موقع دینا دیا کا عرض ہے دوسروں کے پرتیس حانوباتی اور کرنا دکھانا جب ہم شما اور دیا کا عبیاس کرتے ہیں تو ہم اپنے من کو بوجھ اور کروڑ سے مکتی کرتے ہیں اور شانتی اور سنتولت جیون جیتے ہیں اس سے ہمارے جیون میں رشتے مجبوط ہوتے ہیں اور سماج میں بھی ایک سکاراتمک محول بنتا ہے ایکتہ اور سمانتہ کی دشاہ میں بھی پریریت کرتا ہے سبھی مانو سمان ہیں اور ایشور کی درشتی میں سبھی ایک سمان محتو ہے جزتاتی درم رنگ اور باشا کے بیدواب کے سے اوپر اٹھ کر ہمیں سبھی کے پرتیس مانتہ اور ایکتہ کا باب رکھنا چاہیے یہ ہمیں ایک ساشا کا طور سمندر سماج بنانے میں مدد کرتا ہے یہاں ہر وقتی کا سمان ہوتا ہے اور سبھی کو اپنے جیون کو جینے کا سمم افسر ملتا ہے ایشور کا سندیش ہمیں سچائی اہنسہ پریم کرنا آتم ساکشہ کار سیوہ دہرہ وشواش دیان نیٹکتہ شما دیا ایکتہ اوپس مانتہ کی اور پریریت کرتا ہے یہ ملیہ نہ کیول ہمارے وقتی جیون کو سنتولت اور سمندر جائی بناتا ہے بلکہ سماج میں بھی ایک سکار اپنے قدلاو لاتے ہیں ایشور کے سندیش کو اپنے جیون میں اپنا کر ہم نہ کیول ایک بہتر انسان بن سکتے ہیں بلکہ ایک بہتر سماج اور دنیا کی رچنا میں بھی جوگ دن دے سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو کرپیا چینل کو سسکرائب کریں اور لائک کریں